پنجاب حکومت کا 23 ڈیسمبر کو اوورسیز پاکستانیز کے لیے گرینڈ کانوکیشن کا اعلان وزیراعلا سے وائس چیئرمن اوورسیز کمیشن سید تاریخ محمود الحسن کے ملاقات سردار اسمان بزار کہتے ہیں کہ ماضی کی ہر حکومت نے اوورسیز پاکستانیز کے نام پر سیاست چمکائی لاہور ہائی کورٹ کا بلدیاتی ترمیمی آرڈیننس پر ادم اتمنان کا اثار بلدیاتی ایکٹ کی کچھ شکے معورائے آئین قرار سپریم کورٹ بھی سیکشن 3 کو کلرادم قرار دے چکی بیوروکریسی جو کچھ کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے عدالت نے آئندہ سماعت پر چیف سیکریٹی پنجاب کو طلب کر دیا کہ اس کی سماعت 23 ڈیسمبر تک ملتوی کر دی گئی میٹروپولٹن کے میئر پنجاب کے عوام برائے راست منتخب کریں گے تمام ڈیویلپمنٹ کمپنیز میئر کے ماں تحت ہوں گی ہر گاؤں میں ویلج پنچانیت کانسل بنایا جا رہے ہیں جبکہ صوبائی وزیر میاں میں مدرشید کی پریس کانفرنس ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور بولے کہ نیا بلدیاتی نظام تاریخی ثابت ہوگا لوگوں کے مسائل اب مقامی سطح پرحل ہوں گے لوکل گورنمنٹ میں ہر طبقے کے نمائندے کو شامی کیا جائے گا ڈال اور روٹی کے بعد ہنٹیا کا تڑکہ بھی جیپ پر بھاری مہنگا خردنی تیل مزید مہنگا ترجایابل ککورنگ وائل نو روپے زافے سے چار سو اسی روپے ٹی لیٹر تک جا پہنچا نئے نرکوں کا اطلاق فوری کر دیا گیا سبسی منڈی میں بھی مہنگائی کا راج پر قرار سرکاری نیٹ ناموں میں تین سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں پیاس چھویس ٹی ماتر اسی لیسن دو سو اسی روپے پی کل افرو یوٹیلیٹی سٹور برائے نام رہ گئے دالیں جستیاب نہ ہی کوکنگ وائل جستیاب پریلوے سیشن یوٹیلیٹی سٹور پر سفید چنے دال مسور کا سٹاک خردن سبسیٹائزڈ اشیا کی خریداری کیلئے آئے شہری چکر لگا لگا کر تھک گئے سرافہ بازار میں سونے کے دام ادم استغام کا شکار سونا فی تولہ سات سو روپے مہنگا ہو گیا سردی بڑھتے ہی گیس لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی کہیں گیس پن تو کہیں پریشر کی کمی کا سامنا سنگپورہ کے علاقے عثمانیہ کالونی میں دن بھر گیس نہیں آتی اہلے علاقہ لگنیاں جلا کر کھانا پکانے پر مجبور ہو گئے گیس کی کلر ٹول مافیا بھی سرگرم لکڑی کی قیمت میں من مانا اضافہ پندرہ دنوں میں لکڑی دو سو روپے فی من مہنگی ہو گئی جبکہ کوئلہ بھی اسی سے نبی روپے فی کلو دستیا شہریوں کو لکڑی کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ شہر میں خواتین سے مباجنہ زیادتی کا ایک اور واقعہ ڈیفینس ٹیم میں دو لڑکیوں کے ساتھ مباجنہ اجتماعی زیادتی کی گئی تین ملزمان نے گھر میں گز کر لڑکیوں سے زیادتی کی ایک ملزم موقع سے گرفتار دو فرار ہو گئے پولیس نے مقدمہ درش کر کے تحقیقات شروع کر دی اب تک ساٹھ فیصر سے زائد آبادی کو ویکسین لگا چکے ہیں آئندہ چھ ماہ تک چار مردرینڈ چائر ڈسپتال فال ہو جائیں گے چار کروڑ اسی لاکھ بچوں کو ہی فاسٹی ٹیکے لگائے گئے پولیو اب صرف پاکستان اور افغانستان میں رہ گیا ہے وزیر سہر ڈاپٹر یازمین راشد کا پی سی ہوتل میں تقریب سے خطاب سموک کی روپ تھام کے لیے اقدامات نہ کرنے کا کیس عدالت کا پیمرہ کو ٹی وی چینلز پر آگاہی مہم چلانے کے لیے سٹلوٹ مقرر کرنے کا حکم میر رہور کی دو ہزار روپے کا چلان کم کرنے کی استعدام مسترد عدالت نے مزدید سامات سولان دسمبر تک ملتوی کر دی غلاب دیوی کے مقام پر انڈر پاس کی تعمیر کا منصوبہ انڈر پاس کا افتتہ کرنا بھی حکومت کے لیے مومہ بن گیا ایل ڈی اے حکام نے پندہ ڈسمبر کی ڈیڈلائن مقرر کی تھی غلاب دیوی انڈر پاس کا تعمیراتی کام کانٹریکٹر نے مقرر کرتا ڈیڈلائن پر مکمل نہ کیا چیف انجینئر ایل ڈی اے مزر حسین خان کہتے ہیں کہ انڈر پاس کی تعمیر کا کام آخری مراحل میں ہے واسا کی ڈرینوں میں گندگی کی انوار لگ گئے انفینٹری روڈ ڈرین میں تاہدے نکاح گندگی کی گندگی موجود دھارمپورا اور مصطفہ باد کی علاقوں میں سرورش کا مکمل نکاس نہ ہو سکا متعدد پارواسطہ حکام کو آگا کر چکے کہیں شنوائی نہیں ہوئی اہلہ علاقہ کا شکوا کمیشنل ہور کا بھارٹی گیٹ کے علاقے کا دورہ نالے کی ادم صفائی پر اظہاریں ناراض کی اے سی سی ٹی کو صفائی کی انتظامات جلد بہتر بنانے کی ہدایت کیپٹن ڈیٹائیٹ محمد اسمان نے پولیو ٹیموں کا ریکارڈ پی چیک کیا غیر قانونی ڈمپنگ کرنے والی سوسائٹیز کا ڈیٹا ایل ڈی اے کے حوالے کرنے کا فیصلہ سی اے او ایل ڈیو ایم سی رافے ہیدر کہتی ہیں کہ چودہ دنوں میں شہر کے 3166 مقامات کی انسپیکشن کیج گئی سڑکوں پر پورا پھینک نے اور غیر قانونی ڈمپنگ پر 689 چالان کیے گئے میر لہور کی کاوشیں رنگ لے آئیں گیارہ خستہ حال سڑکوں کی تعمیر و مرمت ہوگی تعمیراتی کام کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا خواہش مند پھر میں 21 ڈیسمبر تک ٹینڈرز جمع کروا سکتی ہیں جبکہ 22 ڈیسمبر کو ٹینڈرز اوپن کر کے ورک آرڈرز جاری کیے جائیں گے وہی انسان بدلتا رہتا ہے جو حالات سے سیکھتا ہے پہلے انسان مفاد پرست تھا اب قوم مفاد پرست ہیں اسلامر خواتین کو عزت اور حقوق دیے گئے ہیں دنیا میں اقدار کمزور ہوتی جارہی ہے مجھے اپنے ملک اور عوام پر فقر ہے صدر مملکت ڈاپٹر آریف الوکہ لاہور کالیج فار ویمن جنیورسٹی کی تقریب سے خطاب پیراگون ہاؤسنگ سوسائیٹی ریفرنس کیس خاجہ ساتھ اور سلمان رفیق نے عدالت پیش ہو کر حاضری لگوائی نیب کے مزید تین گواہوں نے بیانات کلم بن کروا دیئے عدالت نے 22 ڈیسمبر کو جرہ کے لیے وکلا کو طلب کر لیا چنیورٹ میں مادنی زخائر کے غیر قانونی ٹھیکے دینے کا معاملہ سبائی وزیر سبتین خان سمید دیگر کے خلاف کیس کی سمات نیب نے سبتین خان سمید دیگر کی وریعت سے متعلق جواب جمع کروایا عدالت نے وکلا کو بیعث کیلئے 21 ڈیسمبر کو طلب کر لیا احتساب عدالت میں خاجہ ساد رفیق اور سبتین خان کی ملاقات دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا خاجہ ساد رفیق بولے ہم سیاسی لوگ ہیں کوئی ذاتی اختلاف نہیں سبتین خان نے کہا کہ برملا کہتا ہوں ہم دونوں نے کچھ نہیں کیا اللہ مشکل سے نکالے ٹی ایل پی دھرنا میں لہور پولیس کی ناکس کارکردگی تمام پولیس افسران کو اینٹی رائٹ کورس کروانے کا فیصلہ اینٹی رائٹ کا دو ماہ کا کورس چونگ ٹریننگ کالج میں ہوگا ایک سو چھاسٹ مرزبہ ای چالان والی گاڑی پکڑی گئی ٹرائیور نے ایک سو بیاریس مرزبہ سگنل جبکہ بارہ مرزبہ لین لائن کی خلاف ورزی کی ڈرائیور کو اسی ہزار چار سو ریپے جرمانہ آئیت پر دیا گیا روان سال کم ٹیکس ہدا کرنے والوں کی شامت آ گئی بیوٹی سالونز، ٹرائی کلینرز، ریسٹرین سمیت دیگر سیکٹرز کو نوٹسز جاری پنجاب ریونیو اٹھارٹی نے جواب طلب کر لیا لاہور کے چودہ کالوجز تاحال پرنسپل سے محروم میکمہ ہر ایڈوکیشن کی ہدایت کے باوجود انٹرویوز پر عمل درامت نہ ہو سکا ڈی پی آئی کالوجز کہتے ہیں کہ وزیرعالہ کی منظوری کے بعد آئیوناتیاں کریں گے جلانی پارک میں دلکش رنگوں کی بہار ایک سو پچاس سے زائد پولوں کی نمائش دیکھنے کے لائک شہری قدرت کی نگینیاں دیکھ کر دنگ رہ گئے